السلام علیکم محفوظہ اس کوکنگ چینل ہم ہلیم کی ریسپی بہت مزیدار لچے دار ہلیم بنے گی گوشت کی حلیم ہے بیف کی حلیم ہے بہت مزید کی ہوگی چلیں انشاءاللہ ہم بنانا شروع کرتے ہیں چیزوں کے ضرورت ہیں ڈالیں اور گے ہوں ڈالیں میں نے چار قسم بھی ڈالیں دو چھمچ مصور کی دال دو چھمچ لیے مونک کی دال دو چھمچ لیے چینے کی دال دو چھمچ لیے ماش کی دال دو چھمچ لیے چاول اس کے ساتھ ساتھ ہلیم کے لیے ہمیں گھیوں چاہیے ہیں ایک کپ میں نے پورا بھر کے ہلیم کا گھیوں رکھا ہے اور آدھا کپ جو ہے بھالیں بھی لیا ہے ان سب کو میں نے رات کو اچھی طرح دو کے بھگو کے رکھ دیا تھا صبح کے وقت اٹھ کے اس کا پانی نکال لیا اور پھر اس کے بعد اس کو اب ریڈی ہے بوائن ہونے کے لیے میں جو اس میں تین بھاری مرشے ڈالوں جس کو میں نے موٹا موٹا کاٹا ہوا ہے اس میں دو چھمچ کھانے کا اوائل بھی ڈالوں گی یہ جو کچھی ڈالیں اور جو گھیوں رکھا ہے وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہے کیونکہ میں نے تو بھگو کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے اب میں پریشر ککر یوز کروں گی اس کے لیے اگر آپ کے پاس پریشر ککر نہیں ہے تو آپ کو پتیلہ لینا ہوگا اور اس میں آپ کو پکانا ہوگا آپ کو جو ہے میں دو گلاس پانی ڈالوں گی آپ کو چار گلاس پانی ڈالنے پڑیں گے اور آپ کو جو ہے دو گھنٹے زیادہ پکانا پڑے گا جو ہے اپنی حلیم کی دال کو پریشر ککر میں ڈالنا یہ ہمارے پاس جو ہے الیکٹر کا پریشر ککر ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی پانی کی کم ضرورت پڑتی ہے یہ میں دو کب داتی تھی میں دونوں پاپ پانی ڈال دیا ہے یہ ساری بھیگیوی دال اور گیوں میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور مجھے جو اس کو رکھنا ہوگا سیٹ کر کے ایک دھنٹے کے لئے 60 منٹ کے لئے اب دوسرے پریشر ککر ہوتے ہیں وہ الیکٹر کے نہ بھی ہو تو ان کو اپنے حساب سے آپ کو رکھنا ہوگا تو آپ اس طرح سے جو بھی پریشر ککر یوز کریں اگر الیکٹر کا نہیں ہے تو آپ کو اس طرح سے یوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور پتیلے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ پتیلے میں جو ہے آپ پانی تھوڑ زیادہ ڈال دیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپونڈ ڈال دیتی ہیں بس اس میں اور کچھ ہمیں نہیں ڈالنا خانی اس کو سکسٹی منٹس کے لئے رکھنا ہے ایچے ایس 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 ای 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 ایس 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 60 منٹ کے لئے دائیں گے ایک دھنٹ کے بعد آپ کو بتائیں کہ دائیں گے کہ یہ دائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی لاغیو حلیم کے لئے ہمارے والمچنکے لائے اور ایک ہارڈ ہارڈ ایک میڈیم سائز کی پیاز میں نے کارکے رکھی ہے اس کو ہمیں زیادہ پتا نہیں دلت رہی ہے اسے تھوڑی تھوڑی پتا کے اسے ساتھ میں لیے دو پاؤنڈ گوھر سے بغائے حجیوں کا بغائے حجیوں کا گوھر سے میں نے ستھوڑ کے رکھا ہے وہی اسے پیاز ہوگی پیاز میں نے صرف نہیں کرنا اسے پاس ہی پکے گی اسے پیاز میں نے کچھا اسے پیاز میں نے کچھا بعد ایسے پیاز کیا سایتے میں نے کچھا ملتا ہے 2 شمیر دعویو 2 شمیر ڈالیں 2 شمیر 2 شمیر ڈالیں ایک چھامل جہاں میں نے ریت پیپر ڈا بھی نہیں ہے ایک چھامل جہاں میں پاورڈ ڈال رہا ہے ایک ٹی سپوون جہاں میں نے یہ دھیرا پاورڈ ڈال دیا ہے اور دے ٹی سپوون جہاں میں نے یہ سال چلا گے سمیں ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے ڈائشو کی اس پروڈ,... ڈال رخوں سے مکnightار ہلیم ڈال رہا ہے ڈال ساتھل رہا ہے ڈال ساتھب تیب تیران ڈال ساتھن بتائیں جز کچھ لکتاقت نہیں گھر کچھ دار چ прил مزیBox کچھ پاک چاہے گا تو دپیں جو دے جشکل پانج کریں ، دیتا قی satisf پانی پاکڑی ایلام شامatt لکھوش نح�ے امروان جو دھو ملای ری Sachet جعلی مسئلہ ملک ہے پھر ای Helsیز moSuper رکلا روات اب اس کو جائے سارے مسارے ڈال کے ساپ کے سامنے رہے تو رکھا ہوا ہے اس کو اس کو جائے میں پریشے ککر میں ڈالوں گی پریشے ککر میں مجھے ڈال گیر گھنٹہ لگے گا اس کو کیونکہ یہ لچے دار ہلی مرانی اس کو بلکل ہی بوٹی کوئی جا ٹو جانا ہوگا ٹھیک ہے؟ سویر آپ کو بتائیں گے پریشے ککر میں ڈالیں گے مسارہ جائے میں حلیم کے لئے اپنا مسارہ بنا رہی ہی اس میں میں نے چھے جائے ہارڈ پیپر کاٹ کے ڈالیں گے دو چکڑے کی ہیں دو تیز پاتھ ہیں اور چھے لاؤنگیں اور اس میں ایک چمچ دھنیا ہے سابت دھنیا ایک چمچ سونف ہے ایک چمچ زیرا ہے ایک تشکا ٹکڑا جو ہے اس کے ملے ٹکڑے کر کے یہ بھی چلا جائے گا یہ سونف ہے جس کو بہتے سوکھی ہوئی ادرک اگر یہ اوائنبل ہو تو آپ دار یہ گا دے تو کچھ نہیں اور ایک چمچ لائک پیپر ہے وہ بھی ڈال دی اور اس میں تین بڑی علاچیاں ڈال دی ہیں اور پانچ چھوٹی علاچیاں ڈال دی ہیں ایک بادیار کا پھول ہے اس کو میں بھون کے پیس لوں گی پیسنے کے بعد یہ سارا مسارہ ہمارا حلیم میں چلا جائے گا سارا جو میں نے بھون کے رکھا ہوا ہے اس کو میں بلینڈر میں ڈال دیں گے یہ سارا مسارہ جو آپ کے سامنے سیکھا رکھاتا ہے ساری چیزیں یہ اس میں ڈال دیتے ہوں اس میں اللہ رمانے پر ہاں اس میں میں نے یہ جو ہے نا جوہتری اور جائفر ایک جوہتری کا پھول اور آدھا جائفر وہ میں نے نہیں بھونا تو وہ اس پر ایسے ڈال دی ہوں یہ سارا اس میں چلا جائے گا اس کو پیس لیں گے یہ میرا گھر کا حلیم کا مسارہ ہے جو ہمیشہ بناتی ہوں اپنے ہاتھ سے اور اس کو ڈال دی راج آپ کو سامنے دیکھا دی ایک چیز اب اس کو جائے یہ سارا مسارہ جو حلی ماری وانے گی آپ کو پوری ہو جائے گی ایک کلو گوش میں جو حلیم میں نے بتا بنایا اب اس کو میں اس میں لائے میں نے کہا کہ ٹھنے کی راکھیں دیں یہ مسارہ میرا بلکل برینڈ ہو گیا ہے یہ سارا مسارہ ہماری حلیم میں چلا جائے گا حلیم کا گوش پکے گا حلیم کے دار سب اس میں سارا یہ مسارہ جائے گا یہ بن گیا یہ مسارہ بسم اللہ یہ گوشت میں نے پریشے ککر میں نے پریشے ککر کو اور اس کو میں گھوٹ رہی ہوں تھوڑا میں نے گھوٹ لیا تھا تھوڑا آپ کو دکھانے کے لیے گھوٹ رہی ہوں بہت اچھا سا گھوٹ چکا ہے میں نے اس کو چھے سات منٹ سے گھوٹا ہو اچھے سات منٹ مجھے لگ گئے ایک آد منٹ آپ کے سامنے گھوٹوں اور یہ جائے گا ہماری دال میں یہ گوشت گھوٹ چکا ہے اب یہ جا رہا ہے دال میں اس دال میں جائے گا جو دال میں دال ہو گئے ہوں پریشے ککر میں ڈالے تھے اس کو نکال لیا تھا اس کو تھوڑا سا پیس لیا تھا یہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں گوشت دال کو ایک جاؤ کر لیں گے یہ میں نے دال گوشت جو ہے دال میں ملا لیا اس کو ابھی تھوڑا گھوٹ رہی ہوں دیکھیں یہ ریشے دار حلیم بنے گی یہ فل میل ہے بہت اچھا حلیم بنے گا اس میں میں دو کپ بی برود ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن یہ بی برود کے رسیپی جو آپ کو میری چینل پر مل جائے گی میں نے اپنوڈ کر کے رکھی دی آپ اس کو دیکھ لیے یہ چلا گیا اس کے اندر اس کو تھوڑا ملا لیتی ہوں یہ اپشنال ہے ڈالنا ہو تو ڈالیں ایس میں میں ڈالنے سے نہ بھی دائیں اے دیا Anything ایک تی سپون میں ایک تی سپون میرا جا رہا ہے ایک تی سپون میں 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 اس میں ٹرمینک پاؤڈر ڈال رہی ہوں ایک تی سپون اور یہ مسالہ جو کہ میں نے پیسا ہوا ہے آپ کو دکھایا ہے یہ سارا اس میں جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سارا مسالہ جو کہ میں نے بتایا ہوا آج کوئی میں ملا لیتی ہوں اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی کیوں کہ دو گلاس پانی ہمارے جو ہے اس میں ٹوٹل چاہتی ہیں گلاس چاہیے ہوں گے دو گلاس ہمارے سوپ چلا گیا اب ہمیں ایک اور گلاس جب ضرورت پڑے گی تو ڈالیں گے اس کو چولے پر رکھیں گے سک چیز ڈال دی ہے چولے پر رکھیں گے اس کو ٹوئنی منٹر تک پکائیں گے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑی دیر کے بعد اس کو چلانا پڑے گا تاکہ یہ کنٹیلیرزی اچھی طرح سے مل جائے اور پک جائے یہ کمپلیٹ میل ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہم آپ کو چولے پر رکھوں گے چولے پر رکھوں گے اس کو ٹوئنی منٹر تک اس کو پکاؤں گی چلتے پر ضرورت پڑی تو تھوڑا سا ایک گلاس تک پانی جائے آپ اس کو جائے اس رسیپی کو ضرورت کرنا بہت مزید کی رہلی میں یہ سپیشل موقعوں پر بنایا جاتی ہے اور آٹھ دس لوگ آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس رسیپی کو ضرورت کرنا پر جب میرے چینل پر پر آئے پر آئے تو ضرورت اس کو سبسکرائب کرنا ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیا ہے تو لائک اور شیئر کرنا کیونکہ یہ رسیپی بہت اچھی بہت مزید کی ہے اور یہ سپیشل کھانوں میں بھی بنتی ہے دعوتوں میں بھی دی جاتی ہے ٹھیک ہے چلیں اب میں چکا ہے اب اس میں میں ایک گلاس پانی ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے ایک گلاس ہمارا پانی چلا گیا اس میں ہارا سارا مسالہ چلا گیا اس کو مجھے اسی طرح سے پانچ پر تک تک ہمیں گھوماؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد تھوڑی دے کے لئے چھوڑ دوں گی لیکن اس کو اس طرح نہیں چھوڑ دوں گی پانچ کنٹینیوزلی اس کو چڑھاتی رہوں دیکھتی رہوں تاکہ یہ لگنا جائے پاک جائے اٹلیس مجھے ٹوینٹی منٹس تک اس کو پکارنا ہے پھر مجھے چولا آپ کر کے آپ کر دوں گی پھر ہم پلیٹر میں ڈالیں گے اس کی نیکس سٹپ کریں گے یہ ہارین جب پک رہا ہے اس میں ایک کپ دائی ڈال رہی ہوں ایک کپ دائی اس کا ٹکچٹر اور اچھا ہو جائے گا اس میں پھر پانچ منٹ تک پکاؤں گے اب ریڈی ہو چکی ہے پانچ منٹ تک پکاؤں گے اور اب بس پھر اس کے بعد چولا بند کر دیں گے پھر پلیٹر میں ڈالیں گے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بند کے تیار ہو گیا اس کو میں نے پلیٹر میں ڈال دیا ہے دو چھوٹے اور بہت بڑا پیالا بنا اور پھر بھی باقی رہ گئے یہ تھوڑی اس کے اندر تھوڑا سم اس میں گارنشن کر لیتی ہوں یہ تھوڑا تو میں ڈالوں گی زیرہ اوپر شرک دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھناوہ زیرہ ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے اوپر شرک دیں تو اور یہ کمپلیٹ میل ہے اس کو ضرور ٹرائ کرنا تھوڑا سم ہے اس میں یہ لال پیاس جو ہے فرائیڈ انئین وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے حلیم میں سیب اگر تو حلیم حلیم ہی نہیں رہتا میں نے ریڈ پیار بیز ڈالی ہوئے سب میں پہلے ماشاءاللہ سے یہ ہماری اتنی سائی حلیم بن گئی ہے بہت زیادہ بن گئی ہے تھوڑا سا چاڑ کا مسارہ ڈال رہی ہوں اوپر شرکتی ہوں چاڑ کا مسارہ ڈال دیا اور یہ ہمارا دنیا چلا جائے گا اوپر سے پتی تھوڑی جلدی بہت مزے کی ہے آپ اس کو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا بہت مزے کی حلیم ہے اس کو دعوتوں میں بھی کھایا جاتا ہے اور ریسیپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا سبسکرائب کرنیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور ہمیں اپنی دعاوں میں پھر میں ابھی میں تھوڑا گھی ڈالتی ہوں پھر ہم ختم کریں گے میں اس میں تھوڑا سا گھی گرم پکے ڈالتی ہوں بہت مزے کا لگتا ہے یہ حلیم ماشاءاللہ سے اس میں بہت اچھا مسالہ گھر کا مسالہ بنایا ہے وہ ڈالا ہے حلیم میرے ساری چیز میری اپنی ہیں آپ کو ٹرائے ضروری کرنا اور بڑے کوئی مہمان آ جائیں تو اس کے لئے بنا سکتے اتنا سارا اور اتنے میں اتنا کانٹیٹی تو زیادہ بڑھ گئی یہ اوپر سے لیمن لیمن اس کے بغیر تو حلیم کا پھورا ہی نہیں ہوتا چلیں جی اور آپ ضرور دعاوں میں یاد رکھنا اپنا اپنے فیملی کے بہت خیال لگنا اللہ حافظ کنیز کنیز موسیقی